بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چاندی کی ہے بیچ میں مشک کا گارہ ہے اور زافران کی گھاس ہے اور اللہ کا عرش اس کی چھت بنایا گیا ہے اور وہ اندر بیٹھو تو باہر نظر آتا ہے باہر بیٹھو تو اندر نظر آتا ہے میں نے جو ایک دفعہ جنت کا محل دیکھا خواب میں تو یہ اس کی میں نے صفت جو پڑی تھی وہ میں نے آنکھوں سے دیکھی کہ میں اس کے اندر چل رہا تھا مجھے باہر بھی نظر آ رہا تھا اور اوپر بھی نظر آ رہا تھا اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا تھا لیکن میں ایک گیلی میں چل رہا تھا اور اس کا جو فرش تھا مجھے لگتا تھا ہر فرش کی ٹائل کے نیچے سورج نکلا ہوا ہے اس طرح اس میں سے روشنیاں نکل رہی تھی روشنیاں نکل رہی تھی میں حور کو بیان کرتا ہوں جو ابن القیم نے لکھا ہے لیکن جو میں نے دیکھی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا میرے رب کی قسم میں کیسے بتاؤں کہ وہ کیا حسن کیسے بتاؤں یقین مانوں میں کتنا جنت کو بولتا ہوں اور میں جنت کے حوروں کو بولتا ہوں جو لکھا ہوا ہے لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ میرے پاس نہ لفظ ہے اس کی مسکراہت اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں تو ویسے مریفوت ہی ہو جاتا اس لئے میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی کلیجے پھٹ جاتے مر جاتے یہاں کی عورتوں کے لئے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوتی ستر ہزار گناہ کا مطلب ہوتا ہے لا محدود ایک دفعہ حضرت امی سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ نساء الدنیا افضل نساء الجنہ دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں آپ نے فرمایا بلنساء الدنیا کہا امی سلمہ دنیا کی عورت تو انہیں کہا یا رسول اللہ وہ کیسے یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں اور وہ تو مشک امبر زافران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں تو آپ نے فرمایا امی سلمہ بسلاتِ ہن وصیامِ ہن وعبادتِ ہن لِللہِ عز و جل امی سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ کی بندگی کرتی ہے اس وجہ سے اللہ بَأَلْبَسَ اللَّهُ بُجُوهَهُنَّ النُور اللہ ان کے چیروں پہ اپنا نور ڈالے گا وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِیرِ اور ان کے جسم کو رشمی لباس سے سجائے گا بَأَلْبَسَ الْحَرِیرِ